کہ عمجر شریف عمجر شریف کے سرزمین پر حضور سیدنا پاک آج سے پانچ سال پہلے تشریف لائے تھے بغد八 سے تشریف لائے تھے حضور سیدنا واسع عظم کے خاندان ہیں ان کے پوتے ہیں اور وہاں سے تشریف لائے تھے اور حضور سیدنا پاک عمجر شریف کے سرزمین پر اب اس وقت ان کا مزار ہے اور آپ جائیں اور وہاں سے فجوز و برکات حاصل کریں ہندوستان کے علماء نے حضور سیدنا محمد قادری رحمت اللہ علیہ عمدر شریف میں جو بزرگ لیٹے ہیں ان کو ہند کا غوث کہا ہے دویا کہ سید الحند ان کا لقب سید الحند ہے ان کا لقب سیدنا پاک ہے ان کا نام سید محمد قادری ہے آپ حضرات وہاں تشریف لے جائیں اور فیوز برکات سے مانا مال کریں یہ قادری سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں اور سعداد ہیں حضور غوث پاک کے خاندان سے وہاں جائیں اور اگر آپ یہاں تک کے بیعت بھی نہیں ہوئے ہیں تو ہو سکے تو حضور سیدنا پاک کے پر پوتا حضور ملت حضرت الہاج مولانا سید شرف الدین نیر القادری امجھری مدزل العالی والنورانی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے بیعت ہو جائیں ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں ان سے بیعت ہو جائیں بہت بڑے متقی ہیں زاہید ہیں عابید ہیں آپ نبی کی ہر سنتوں پر عمل کرتے ہیں گھرانا تو پوچھنا ہی نہیں ہے ایسے گھرانا ہے جو گھرانا لا جواب ہے ان کے صدقے سے اللہ پاک ہم سبوں کی مغفرت فرمائے سیدنا پاک سید محمد قادری امجھری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرصے پاک ایک ربیع الاول ہے تشریف لے جائیں عرصے کے موقع پہ آپ حجز برکا سے مالا مال ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نیک نیتوں کو پورا فرمائے آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی کتاب بھی جائے جو خود پڑھ کر کچھ حضرت سیدنا پاک کی بارے میں کچھ کچھ باتیں خود پڑھ کر کے حضور سیدنا پاک کے اس کی زندگانی کے بارے میں حضور سیدنا پاک کیا ہے نہیں ہے اور کیسے کیا آئے نہیں آئے کتاب حضور سید شاہ جمال الدین عابد قادری لکھے ہیں وہ کتاب یہ ہے کتاب کا نام ہے بغداد سے امجھر یہ کتاب کو لیجئے ان عرص کے موقع پہ یہ کتاب امجھر شریف میں ملتی ہے یہ کتاب کو لیجئے انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھئے وہ مطالع کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر بہت جانکاری آ جائے گی حضور سیدنا پاک کے تعلق